موسیقی کہیں انہیں بھی انتی ہو ویرے اسی بندلے پربو مہوکے کہیں انہیں بھی انتی ہو ویرے اسی بندلے پربو مہوکے اسرہ دلے پربو مہوکے رے جیوانی دلے پربو مہوکے اسرہ دلے پربو مہوکے رے جیوانی دلے پربو مہوکے ان کا دہر میں چلت رہوں پربو مہوکے جو دی بن کے جیوان میں آلے پربو توں ان کا دہر میں چلت رہوں پربو مہوکے جو دی بن کے جیوان میں آلے پربو توں اسرہ دلے پربو مہوکے رے جیوانی دلے پربو مہوکے اسرہ دلے پربو مہوکے رے جیوانی دلے پربو مہوکے پاپی جگت میں سرگ سے تو یہاں لے پاپ سے جھٹکا رہا مہوکے قرد دلے پاپی جگت میں سرگ سے تو یہاں لے پاپ سے جھٹکا رہا مہوکے قرد دلے پربو مہوکے ییسو اسندر جیوان کے ییسو دے دلے پربو مہوکے اسندر جیوان کے ییسو دے دلے پربو مہوکے حسرا دلے تب محکے جیون دی دلے تب محکے حسرا دلے تب محکے جیون دی دلے تب محکے اب یہ جیوان کے دیونا پربو تو کے مور مورے جیوان سے اچھا پوری ہوئے تو اب یہ جیوان کے دیونا پربو تو کے مور مورے جیوان سے اچھا پوری ہوئے تو اپسے تورے سنگے رہ بیشو وعدہ کرے تو مہوں اپسے تورے سنگے چلا بیشو وعدہ کرے تو مہوں اسرا دلے پربو موکے رے زیبن بھی دلے پربو موکے اسرا دلے پربو موکے زیبن بھی دلے پربو موکے کہ ہوں بھی انتنی ہو بھی رے اسرا دلے پربو موکے اسرا دلے پربو موکے رے زیبن بھی دلے پربو موکے سب کو جائے مسی کے بدس مجھے بڑا خوشی ہے ایک بہت پھر سے ہم لوگ اس سام کے سامنے میں الگ الگ گھروں میں بیٹھ کر کے پرمیسور کا جوید بچن کو سننے کے لئے ایسا صبحائق پراب دوں گا سب کوئی کے جائے مسی کی اسین سانج گھری ہمیں الگ الگ جگہ میں آئی لیکن پرمیسور کا بچن سنے کر لگن ہمیں جاما ہوئی اکر لگن پرمیسور کا مہیمہ ہو بچن ایک خوٹے کے سامان ہے جو آپ کو ہلنے نہیں دے گا بچن ایک خوٹی لکھے ہیں کہ وہ ایک خوٹی جے گاڑا رہن وہ لکھے ہیں کہ وہ ہلنے کے نیدی دے بھی جو لوگ اس بچن کو پکرے گا وہ خوٹا بھی نہیں ہلے گا اور وہ بھی نہیں ہلے گا جے ہار بچن کے دھہر کے راکھی وہ خوٹی کے دھارک نہ رکھی وہ خوٹی بھی نہیں ہلے اور اپنے بھی نہیں ہلے آکاس اور پرتھی بھی ٹھل جائیں گے لیکن میرا کہا وہ بچن کبھی بھی نہیں ٹیلے گا آکاس اور پرتھی بھی ٹیل جے لیکن مور کھال بچن کہ ہیو نہیں ٹل یہ بیبل میں ہمیں پاوی کبھی بھی گھسکے گا بھی نہیں کہ ہیو بھی نہیں ہلے تھوڑے کن بھی ہینے ہونے نہیں سسری اور یہی کام کرنے کے لیے یہ جو چھوٹی چھٹی منڈلی ہے گھر میں بیٹھے ویسواسی لوگ ہیں یہ موکھ کام کرنے کے لیے ادھر اوچن سن نے لے آئی اور یہی موکھے کام کرنے کے لگن یہی مین کام کرنے کے لگن آئیز ہمیں دوسرا دوسرا جگہ میں آئی چھوٹے چھوٹے منڈلی آئی تو یہ کام کرنے کے لگن آئیز ہمارے جمع ہوئی پربو ہم سب لوگ کو آسیس دے ہوئے ایسے کامنا کے ساتھ ہم تو آگے پڑھیں گے پرمے سر پربو ہمارے منڈ کے سب کوئی آسیس دے ہو اسین بھاوانا چینتا رہے ہمارے منڈ آگے بڑھو یہ ستمبر مہینہ میں جو ہم نے دو سپسہ پچھلے سپسہ دیکھا ہے پہلا سپسہ ہم لوگ دیکھا تھا موسیع کی جو پربو ہم نے اسے کو تیار کرکے استعمال کیا ہم نے یہ سپسپلبر مہینہ میں دوئی سپسہ دوئی سپسہ میں ہم نے ہم نے کان دیکھلئی کی پہلے دیکھلئی کی موسیع کی پربوپ استعمال کرنے کے اکر کام کر لگن اکر اکر سے پرائیوگ کرنے موسیٰ کو جب استعمال کیا تھا، اس میں موسیٰ کو لگ رہا تھا کہ جب میں سکچم ہوں، اس میں استعمال نہیں کیا، لیکن پرمیشور نے اس کو اپنے پاٹھ سالہ میں لگ کر کے اس کو سکھا دیا اور دیکھتے ہیں کہ وہ پرمیشور کا استعمال یوج بن گیا ہے۔ موسیٰ کے جب کام کرے کے لئے جب استعمال کر لگ، جب اپنا کام لگیں چن لگ، تب جب موسیٰ جے سگھرے ایک دم سکتی شالی رہے، اس سب کچھ سکوت رہے، سگھرے اکر سے کام نہیں کروا لگ، لیکن کہیا کام کروا لگ، جب موسیٰ پرمیشور کا اسکول میں بھرتی ہو لگ، اکر اسکول میں جب آ لگ، تب پرمیشور اکر سے کام کر رکھ شروع کر لگ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ ایک اتھیاس میں، آج کی اتھیاس ہے، موسیٰ جیسا لیڈر اور اس کے برابری میں کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آج ہم ان سنگسار میں جب دیکھیلا، اگر ہمارے من اتھیاس بھی دیکھو، فالٹائے کے، موسیٰ جیسا اگوہ، کہیں ابھی ہمارے کے نی ملی۔ اور دوسرے سبتہ میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ مسیح ہونے کے ناتے میں ہم لوگوں کو پرمیشور نے کیا کیا دیکار دیا۔ اور دوسرہ سبتہ ہمارے من کا ادھا اکرہ لے کی، جب ہمارے من پروبو میں آئے، ایک بیشواسی ہے کی، تو ہمارے کر ادھیکار کا رہے ہیں، وہ ادھیکار کا بارے میں ہمارے من سن لیے۔ بیشواسی ہونے کے ناتے، بیشواسی ہونے کے ناتے، پرمیشور نے آکاس اور پریفیل کا جو ادھیکار پروبو اس ملی کے ملے، اسی ادھیکار سے آج اس انسار جنے کے لیے اور کونے کونے جانے کے لیے اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ، تم بھی جاؤ، میں بھی جاؤ۔ ہمارے من بیشواسی ہوئے کر ناتا سے پرمیشور نے ادھیکار دے رہے ہیں، وہ ادھیکار ہمارے کے پتی بھی ہمیں بھی دے لائے، اور وہ ادھیکار سے ہمارے من بھی کونہ کونہ ہر ایک جگہ میں جائک سکی لائے، وہ ادھیکار لے کر کے کام کرے کر لگے۔ تو پرمیشور کے ساتھ میں رہنا ایک بیشواسیوں کا سب سے بڑا پرائیم ورک ہے، وہ یہ کام ہے۔ پرمیشور کر ساتھ ساتھ رہے کہ یہ سب سے بڑھکا ہمارے کر ایک دم پہلا کر پھاشت کر ایک دم کام ہے، پراثم کام ہے۔ اور ایمانویل جو نام ہے پرہوش نسی کا، اس نام کا مینی ہے، پرمیشور ہمارے ساتھ۔ بائبل میں ہمارے پڑھیلا کہ ایمانویل، ایمانویل کا مطلب ہے کہ پرمیشور ہمارے سنگے سنگیا ہے۔ آپ کے ساتھ میں دنیا داری کے کتنا لوگ ہے وہ بہت بڑا آپ کے جیون میں پرواہو نہیں ڈال سکتا۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں جیویت پرمیشور رہتے ہیں، ہمارے جیون کو بہت بڑا پرواہو ڈال سکتا ہے۔ سنسربان ہے، ہمارے ساتھ میں بہت بھی ماں بہت سانگ ساتھی ہے، اپنا آدمی ماں بڑا ہے۔ لیکن او من کر سنگے سنگے جب ہمشن چلیلا ہو، او من کر زیون ڈال سے ہم مان کنے پریورتن یا پروہو نہیں ڈال toilets۔ جی سینڈی اگر ہمارے من پرمیشور کر سنگے سنگے آرکرت ساتھ ساتھ چلیلا، وہ شیصے پروہو ڈالیں کہ اسے این سنسربان معرفت چللا، آج ہم لوگ تیسرا سبتا ہے، اور تسرا سپتہ پرمیشن ہے آپ سب لوگوں کے لئے ایک جیویت بچن تاجہ بچن پروب لے کر آتے ہیں آئیے ہم بھجوش پر دھیان کریں گے اور آگے دھائیں آوہ ہمارے من ایک ہان تسرا سپتہ چلو تھے پروب کر بچن میں آئیس کا سکھاپ سے کر بھی سے میں ہمارے من آگے بڑھتے جا تو اس کی شروعات میں آپ کو آپ کا دھیان بجن سنگیتہ ایک سو بائیس کا ایک پت سے آرم کروں گا پہلے یہاں پر ایسا لکھا ہوا میں ہندی میں پڑھ رہا ہوں جب لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم یہوہ کے بھون کو چلے تب میں آنندیت ہوا یہاں اسے لکھا لے کی تو جب لوگوں نے کہا ہم یہوہ کے بھون کو چلے تب میں آنندیت ہوا ربو کے ساتھ میں رہنے کا جو لیڑے لینا یہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا آنند کا بار ہے یہاں بھجن سنگیتہ ایک سو بائیس کر ایک میشن لکھا لے کی جہاں مور سنگے چلے لہا یہ مور لگن ایک سو آنند کر بھی سی ہے کی اور اکر سنگے سنگے چلے مطلب آنندیت بہنے آنند اور خوشی میں رہ کلا بات اور یہ سب سے بڑا آنند ہے اس سے بڑا آنند اور پرماننٹ آنند ستھائی آنند اور کوئی نہیں اور اکر آنند ایسے نہیں کہ جے وہ دوی دن تین دن کرنا لگے منہ ایک دام یہ ہمیشہ کر لگی نی آنند جیسے کی پرمیشور کو پستیتی سے ہم لوگ ایک سمیہ جب پاپی تھے پرمیشور کو پستیتی سے دور چلے گئے تھے لیکن جب پرمیشور ہمیں بشواسی بننے کے لئے مدد کرتے ہیں جب پرمیشور ہمارے پاپوں کو چھما کر دے پرمیشور کے ساتھ وہی سنگتی جو ہمیں پھر مینے لگتی ہے اور پڑا آنند کا سرزن ہوتا ہے جب ہمارے من سوپے پاپی رہ لی جب ہم ان پرمیشور سے دور رہ لی سے گھری لیکن پرمیشور ہمارے کے کا کر لگ وہکر کریب میں لان لگ وہکر بھیرے لان لگ ہمارے کا پاپ کے چھما کر لگ اور اسین آنند دیتے گے لگ وہکر سنگتی میں ہمارے من آنند ملتے گے لگ اور آنند کے آئید ہمارے من اسین آنند اٹھاتے ہمارے آگے بڑھے گا لائے اور اس پرمانند آنند جو صدقال کا آنن ہے جو ایک بشواسیو سے نہیں چھنے گا پرمیسور کے پریم سے ہمیں کوئی علاق نہیں کرے گا اس آنن وہی پیچھے میں ہم لوگوں کو چلنا چلنے کا نینے لینا ایک بہت بڑی بودھانی کے بات اور جے آنن ہمرے من کے پرمیسور بٹلے میل ہے جے آنن کیوں ہر ہمرے سے لویٹ کے لگے نہیں سکبے اکر آنن کے ہمرے سے کیوں ہر دور لگے نہیں سکبے تو یہ والا بات کو من میں رکھ کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے کہ ایک بشواسی ہونے کے ناتے ہمیں ایک بڑے آنن میں چلتے رہنے کے لیے ہمیں عادش دیا ہے یہاں تک کی نیا نیم میں بھی ملک بات ہے تم آننیت رو میں پھر کہتا ہوں آننیت رو اس نے ہمرے من آنن میں بڑھتے بڑھتے جاپ اور یہ آنن میں رہے کے بہت ہی آچھا بات ہے اور یہ آنن کا بارے میں ہمرے من نیا نیا بچن میں بھی دیکھلا نیا 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 بھی دیکھلا کہ ہوا ایسے لکھا لے کہ پروہ میں روز دین خوشی رہا آنن رہا ایسے لکھا لے تو آئیے ہم لوگ اور ایک پد کو پڑھیں گے اور یاسا یا کی خوشتت نکال کر کے دوسرا آدھیا ہم لوگ نکالیں گے اور اس کا پانچ پد پہلے پڑھیں گے اس کے آگے کا ایک پد کو پڑھوں گا لیکن پہلے پانچ پد کو پڑھنا چاہیں گے یہ سیاہ اکر تو یہ دیکھا کر پانچ پد میں ہم رہے من پھر دیکھو میں پڑھا تھا یہ یاکوب کے گھرانے آ ہم یہوا کے پرکاس میں چلے جب یہ کہتے ہیں تو پرمیشور کا وچن میں ہم سب لوگوں کو ایک بڑا ایک بل ملنے والا بل بردھک پات کو پاتے ہیں جب پرمیشور لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے یہ ہمارے من دکھیلہ کی یاکوب کر گھر میں آ لیکن آوا لیکن جے کہا تھے جے پرکاس ملی کہا تھے یہ پرکاس ملے سے ہمارے من کے کام ملے لکر بل اور تاگت ملے لہا یہ نیام میں بھی ہم لوگ پاتے ہیں پرمیشور لوگوں کو آج سبھی پرکار کے لوگوں کو بلارہا ہے ادھر تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیول ایک جاکتی یاکوب کے گھرانے یاکوب کے گھرانے کو مطلب اسرائیل کو بلارہا ہے لیکن نیا نیام میں ہیں یہ سب بھوچ سے دبے گھلو سبھی کو پرمیشور بلارہا ہے یہ ہمارے من دیکھو تھی کہ ایک بیسیس جاتی کے کھالی ہیان بلائک لائے گے یاکوب کر گھرانا یعنی کہ اسرائیل کر گھرانا کہ اسرائیلی من کے کھالی بلائک لائے گے لیکن نیا نیام میں اسے ہیں کہ پرمیشور ہمارے من کے ہریک جاتی کے بلائے وہاں اسے ہیں کا حال جاہے کہ وہ جہا لے کر کے جے دیب جہا وہ منے مور بھی رہا ہوا اسے لکھا لے گے تو پرمیشور جب سب کو آج من خیرانی کے لئے اوثر دے رہا ہے ہم لوگ پرمیشور کی بلاہت کو نہیں سن کر کے ہم اپنے اپنے مردی سے خوشیاں کو بھٹورنے کے لئے اس انسار سے ہم لوگ چھینہ جھپکی کرتے ہیں یہاں سے تھوڑا خوشی مل جائے گا وہاں سے مل جائے گا اور اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں پرمیشور ہم نے من کے خوشی دیکھ لے بولا کے اوکر پیچھے نی چل کے ہم نے من کا کریلا سنسار کر پیچھے پیچھے چلیلا وہ چھوٹے چھوٹے جے خوشی ملیلا آئی جے کائل نہ کھ اسے ان خوشی کر پیچھے پیچھے چلیلا اور اوکر میں چلتے چلتے ہم نے ہرائی جائے کچھ لیلا ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی کا بردے ہونے سے ایسا گیت گا کر کے تورانت ایک ٹکڑا کیک کھاتا ہے اور اس کے بعد میں وہ دوسرا دن گائب ہو جاتے ہیں ہم نے سب کھ جانا ہوا کی ہم نے من جے بڑے منہیلا سب کھر گھرے ہم جانے ہوا بڑے منہیلا ہواں کھا گانا گاویلا ہیپی بڑے گے گانا گاویلا چھوٹے بڑ ٹکڑا کیک کھائینا او دی ایک چھن میں خوشی ہے دوسرا دن پھر دکھی رہے ہیں تو اس طرح کا خوشیوں کو لے کر کے لوگ چلنے کے لئے چاہتے ہیں جو ڈیٹ کتم ہو گیا خوشیاں کتم ہو گیا لیکن پرمیشور جو خوشیاں دے رہا وہ آنند کالی خوشی ہے اس خوشی کو کوئی بھی داغ لگا نہیں سکتا اس کے اوپر میں طلاع دیان کرنا چاہیے ہم نے من دیکھکھیلا کی پرمیشور ہم نے کسی خوشی دے ہوا تھے جے داغ نہیں لگے کلا خوشی کے دیوک چاہیلا اور ہم نے کہا کریلا وہ دیٹ آنو سر خوشی آئیس کر لگن خوشی کائل کر لگن نہ لگے آئیس کر لگن خوشی ہو گیا ختم خوشی کر لگن ہم نے آگے پیچھے کریلا لیکن جے پرمیشور جے آنند کال کر لگن جے خوشی دے ہوتے وہ کیں امرے من خوشی کوشی نہیں کریلا آج لوگ اپنے خوشیوں کو پائچوں میں خوشتے ہیں اپلوبدھیوں میں خوشتے ہیں کیا کتنا چیز ہمیں پرابت ہو گیا ہے کتنا چیز ہمیں مل گیا ہے اس کے بارے میں خوشی خوشتے ہیں آئیس عادی من کا کرے بائشہ روپیہ میں خوشی خوشتے کرے کونوں سامان میں کونوں چیز میں کونوں بہت چیز جیسے گھارے لے کے آئے اکر میں خوشی آنند کے خوشے خوشتے کرے اور اسی سب میں آثیرواد خوشتا ہے پرمیشور کا آثیرواد ایسے چیزوں کو خوشتا ہے ہمارے پاس گاڑی ہو جائے گھوڑا ہو جائے سارا دھن دولت پر ہمیں مل جائے اور اسی میں جو ہے اپنا خوشی خوشتا ہے لیکن پرمیشور کے بچے میں بتاتے ہیں کہ اورجینل آثیرواد کیا ہے اور آدھیم میں کھا سوچے نا کہ جہے دھن دولت لے کے آئے ہوئے نا اکھے کھا کہے نا کہ آثیرواد اکرے میں آثیرواد مانگے خوشتے ہیں پرمیشور ہمارے کے آثیرواد ہمارے جگن گاڑی رہو دھن دولت رہو آرچیز رہو لیکن یہاں پرمیشور کر خوشی کر بات دوسرا ہے کہ بھجن سہیتہ ہم لوگ تھوڑا سمجھ کے لئے بھجن سہیتہ پتیس کا ایک پت کو پڑھیں گے اور دو پت بھجن سہیتہ پتیس ادھی آئے اور ایک اور دو پت میں ایک جو آثیرواد کے بارے میں بتایتا ہے سب سے بڑا آثیرواد دکھاوا ہے بھجن سہیتہ بھجن سہیتہ بتیس کار ایک اور بھی پت چھما کیا گیا اور جس کا پاپ دھاپا گیا ہو کیا کی دھنیا ہے وہ مانوسیٰ جس کی ارہم کا دھوا لے کرنا لے اور جس کی آکمہ کے کپڑ آکمہ میں کپڑ نہ ہو پاپ چھما اپراد چھما کیا گیا پاپ دھاپا گیا وہ بیکٹی آسیشید بیکٹی ہے بلیسید پیپل جکر پاپ چھما ہوئیے جکر پاپ کے ڈھاپل جائے اوہ آدمی سنسار میں سب سے آسیش پاول بیکٹی ہے اس لئے جب تک پاپ دھاپا نہیں گیا جس کا پاپ چھما نہیں ہو گیا وہ بیکٹی پرمیشور کے سمک چاہی نہیں سکتا جکر پاپ دھاپل نکھے جکر پاپ چھما نکھے میلل اوہ آدمی مانے کہ جو بھی پرمیشور جگن آویک نہیں سکتا اس لئے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے کیا پایا ہے پرانتو سب سے پہلے یہ دھیان کرنا کہ ہمارے اندر میں جو پاپ ہے وہ ہمارے اندر سے نکلا کی نہیں ہم کھالی ہوئے کی نہیں ہمارے اندر سے نکلا کی نہیں لیکن اسے اندر سے پاپ جو کرا ہمارے جو پاپ دھاپ جائے تو پاپ ہمارے اندر سے نکل کے کھالی ہو لیکن نہیں ہمارے اندر ارتی کے لئے آنندیت مت ہو جائیے کیونکہ لکھا ہوا ایک بیکٹی پورے سنسار کے دھند دولت سے جیدی بھرتی بھی ہو جا رہا ہے تم اگر سارے سنسار کو پراب کرو منہ بھر جاؤ تب بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جدی آپ اپنے پران کو بچنے کے لئے سرچیت نہیں کر پائے ہو تو ہم بشواسیوں کے لئے ایک بہت بڑا ایک آسیس کی بات ہے ہمارے پیاروں جب پرابو ہمیں سورگ اور پیرتی کا مالک پورے دھندولت کا مالک سارے سریشتی کا مالک جس نے رچا ہے وہ پرمیشور آج ہمیں اور آپ کو اپنے پاس بلانے کے لئے آہوان کر رہا ہے اور وہی آہوان کے تحت پرمیشور اس یوزنہ کو بنا رہا ہے سب کو بھولا رہا ہے ہم نے پرانے نیم میں دیکھا یاکوب کو بھولا رہا ہے پرابو دان بھائی آگے کیا جی 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 آگے پر ایک پر پرمیشور آج ہمیں جو سارے سریشتی کا مالک ہے وہ پرمیشور ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے اس کا مطلب کہ پاپ رہیت ہو کر کے پرمیشور کے سمجھ آنے کے لئے نیوتا دے رہا ہے پرمیشور جی ہمارے کار جی سریشتی کرتا ہے وہ ہمارے من کے کا کر رہا تھے وہ کار بھیرے بولا تھے اتنا زیادہ نیوتا دے رہا تھے جی ہمیں من کے پاس آو وہ کار پاسے آو وہ کار بھیرے آو اسے نیوتا کر ہمیں وہ کار نیوتا کے آئے سنو تھی کی نہیں پتہ نہ کھے ہمیں دھیان دھو پی بھی سہے میں تو پرمیشور کے پاس میں ساتھ میں رہنا اپنے پرم پتہ پرمیشور کے پاس میں سامنے نجدیک میں رہنا ہی ایک بیکتی کا سب سے بڑا آنند کا بات پرمیشور کر ساتھ رہے اور اکر ایک دم بھیرے رہے ایک کر سے بڑھ کا آنند اور کہو نہ کھے یہ ہے کہ سب سے بڑھ کا آنند اور یہ بات پر کس نے دھیان لگا رہا آج زیادہ تر لوگ اس انسار میں کھوئے ہوئے ہیں اور اپنے آس پاس کے پرسٹیوں پر اتنا دھیان لگا کر کے اتنے سارے پریسرم کر کے بھی اس مکھ بھی سہے کے اوپر کہ آج میں پرمیشور کے سمکھ ہوں ہی نہیں اس کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنے والا دیکھتی نہیں آج سنسار میں آدھی من کا کر رہا تھے جی سنسار کر بھی سہے میں ہی بیشتہ ہے لیکن پرمیشور جی ہمارے من کے اکر سامنے جی بولا تھے جو اکر سنگے ہمارے کا جو بڑے کلگن بولاتے یہ بھی سہے میں دھیان دے کلا بہت ہی کمتی آدمی بنا ہے آج معلوم ہے یہ آہوان دینے کے بعد میں پرمیشور ان لوگوں کے اوپر میں دریشتھک کر رہا ہے جو لوگ اپنے من کو اتنا کٹھور کر دیا ہے اور پرمیشور کے بیروض میں ہی ایسے کارناموں کو کر رہا ہے اس کا ہم کچھ آگے پڑھ کے سمجھیں گے پرمیشور سے آتی منہ اتنا دور ہے ان کی جے اوکر سے اوکر سے سمجھ راکھے کنی چاہے اور اسے نیسے کام کرے جے پرمیشور کے لگے ایک دام آچھا نہ لگے اسے نیسے کام کی کریک چاہے اور وہ بہنکر بہنکر کام کرے سے بیسے میں ایک ہمارے آگے من بچن میں بھی دیکھتا آپ تھوڑا سا ایک لنبا بھاگ ہے میں چاہوں گا کہ پرمیشور سے آپ تھوڑا سا اس کو پورا پڑ لیں گے پڑ لینے سے بہت سارا چیز کلیر ہو جائے گا آپ پھر سے یہ آسا یا دو ادیاں نکالیں گے اور چھے سے آگے پڑیں گے بڑا چھے سے لے کر کے بائیس تک پڑیں گے ایک بہت اچھا اسپسٹ چیتر سامنے آ جائے گا تو چھے سے لے کر کے بائیس پڑتا یہ سایہ دوئی کر چھے سے بائیس تلوک ہمارے من پڑھو پڑھو پڑیک آئیز لنبا بھاگ ہے تو تھڑے کون آئیس سیوا تھڑے کون لنبا ہوا ایک سا کہہلا پڑیے پڑیا چھے سے چھے سے پڑھو گا آہاں چھے سے پڑیے پڑیا آج تُو نے اپنی پرجا یاکوپ کے گھرانے کو تیاغ دیا ہے کیونکہ وہ پوربیوں کے بیپار پر تن من سے چلتے اور پلشتیوں کی نائی ٹونا کرتے ہیں اور پردیشوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں ان کا دیش چاندی اور سونے سے بھرپور ہے اور ان کے رکھے ہوئے دھن کی سیما نہیں ان کا دیش بھوڑوں سے بھرپور ہے اور ان کے رت انگینت ہے ان کا دیش مورتوں سے بھرا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی بستوں کو جنہیں انہوں نے اپنی اونگلیوں سے سوارا ہے تنڈوڑ کرتے ہیں اس سے مانوسیٰ جھکتے اور بڑے مانوسیٰ پرنام کرتے ہیں اس کارن ان کو چما نہ کر یہ ہوا کے بھائی کے کارن اور اس کے پرطاب کے مارے چٹان میں گھوش جا اور مٹی میں چھپا جا چھپ جا کیونکہ آدمیوں کی گھمان بھری آنکھیں نیچے کی جائے گی اور مانوسیٰ کا گھمان دور کیا جائے گا اور اس دن کیونکہ یہ ہوا ہی اوچے پر بیراسمن رہے گا کیونکہ سیناؤ کے یہ ہوا کا دن سب گھمانڈیوں کیونکہ سیناؤ کے یہ ہوا کا دن سب گھمانڈیوں اور اوچے گردن والوں پر اور اونتی سے بھولنے والوں پر آئے گا اور وہ جھکائے جائیں گے اور لبانون کے سب دیوداروں پر جو اوچے اور بڑے ہیں باسن کے سب پاس بکشوں پر اور سب اوچے پہاڑوں اور سب اوچی پہاڑیوں پر سب اوچے گھمٹوں اور سب دریڑ سہر پناو پر ترسیس کے سب جہاجوں اور سب سندر چترکاری پر وہ دن آتا ہے اور منشہ کا گرب مٹایا جائے گا اور منشہ کا گھمن نیچا کیا جائے گا اور اوچ دن کیول یہ ہوا ہی اوچے پر بیراسمن رہے گا اور مورتے سب کی سب نشت ہو جائے گی اور جب یہ ہوا آپریتیبی کے کمپیت کمپیت کرنے کے لئے اٹھے گا تب اس کے بھائی کے کارن اور اس کے پرطاپ کے مارے لڑ چٹانوں کی گفاؤ اور بھومی کے بیلو میں جاگ گھسیں گے اس دن لوگ اپنی چاندی سونے کی مورتوں کو جنہ انہوں نے ڈنڈووت کرنے کے لئے بنایا تھا چچندروں اور چمگڑڈی دڑوں کے آگے پھیکیں گے اور جب یہ ہوا پریتیبی کے کمپیت کرنے کے لئے اٹھے گا تب ہوئے اس کے بھائی کے کارن اور اس کے پرطاپ کے مارے چٹان کی دراروں اور پہاڑیوں کی چھےدوں میں گھسیں گے تو تُو منیسے سے پرے رہو جس کی سواس ان کے اسطانوں میں ہے اسطانوں میں ہے کیونکہ اس کا ملی ہے ہی کیا ہم نے دیکھا کہ لوگ آج اسی طرز سے آج یہ کس دیش کے بارے میں بھوڑ رہا ہے جیسے آٹھ پد لکھا ہے نا ان کا دیش مرتوں سے بھرا ہے میں جب پڑ رہا تھا میں اپنے دیش کے بارے میں یاد رہا آج اسی طرح کی ایک نظارہ ہمارے دیش کی ہے لیکن یہ اس سمیں بھی تھی آج بھی ہے اور یہ چاروں طرف سے یہ سارا کر رہا کی لوگ طرح طرح کے بیش اوپر میں اپنا گھمن کو کرنڈ ریت کر دیا اور یہ آگے دن میں بھی رہے آئیز بھی دیش لہا کی اس جیوان اس ہر ایک جگہ میں آدی من کا مورد سے بھار لہن اور ترہ ترہ کر گھمن اور بیش من سے اوپرے اوپرے کر بات من سے من آئیز بھائر جا ہیں یہ سب کے ہمارے من دیکھے پاویلا خوشی رہن سنتوش رہن اور اسن بھی سونی لہ کی آئیز میں جو بھی کہ رون سب کچھ موکے مل گی لہ لیکن آپ دیکھے گا لکھا سترہ پاویل اس کا گرو بیٹھایا جائے گا اور من اس کا گھمن نیچا کیا جائے جائے لیکن سترہ پاویل بھی نیچا کر جائے اس لیے یہ سب باتیں گرو کی بات نہیں ہے ان سارے کر آئے گا اور یہ سب بات جائے گرو کر بات یہ بھی نہ لگے یہ سب نیچ لے بات ہے یہ سب کچھ ایک دن کا ہوئی میٹال جائے یہ سب گرو کر کر ایک بات اور یہ اچھا بات کر سب کچھ کچھ ایک دن میٹال جائے اس لیے سب سے بڑا جو آنمد اور گرو کا بھی صحیح یہ ہے کہ ہمارے پاپ چھما ہو گیا اور وہ بھی ربو اس مسیح کے دوارہ سب سب ہمارے کر گرو بات کہ ہمارے کر پاپ چھما ہو لگ اور وہ بھی پاپ سب مسیح کر دوارہ تو جب پرمیسر پتا کی اور سجھ بچان آتا کہ یہ یاکوب کے گھرانے آ جاؤ نزدیک آ جاؤ تو پرمیسر ایک بیشیش آسیس کو دینے کے لیے وہ جو آوان کر رہا پرمیسر جب کہہ لائے گے کہ یاکوب کر گھار کر یاکوب کر بانس کر آدھی منے چیل آوا مور بھیرے آوا اکھر مطلب پکا ہے کہ پرمیسر ہم نے من کے کونو آسیس کر دیکھ کر لگی نہیں بلائک لائے گے ہم لوگ جانتے ہیں پرانا نیم میں بھی اور نیا نیم دونوں جگہ اس بات کو خلاصہ کیا ہے کہ اس سنسار میں آسیرواد کیول ایکی جن کو ملا تھا ایکی بیکٹی کو ملا تھا اور وہ بیکٹی تھا ابراہم اور ہم نے من دیکھی لاجے پرانا نیم اور نیا نیم میں اس سنسار میں اگر آسیس کیکھے مل رہے ہونے سے ایکی جن کی مل رہے اور وہ نام ہے ابراہم ابراہم کے ایک آسیس مل رہے اب ہمیں آسیس چاہی لہ ابراہم کا سنٹان ہوئے کر ہمیں کا ضرور ایک ایک سنٹان کیونکہ اسی کے پاس آسیس ہے تو ہم لوگ کیسے ابراہم کے سنٹان بن سکتے ابراہم سنٹان ہوئے سکتے ابراہم کا سنٹان تو ایشہ لگتا ہے کہ اس کا سنٹان اسحاق ہے اسحاق کے بعد میں یاکوب ہے یعنی یاکوب کا مطلب ہے سارا اسرائیل ابراہم سنٹان ملے اس میں لگ ابراہم سنٹان تو ایشہ سنٹان یاکوب ملے اسرائیل یہ ہم رہے من بزی لہ تو ہم لوگ کیسے آسیر پاس سکتے ہم رہے من کیسے آسیس پانے کے لئے ایک ہی بات آئیز ابراہم سنٹان بنے پڑی کیونکہ پورا سنسار میں ابراہم کے پاس میں پرمیسور کا دیا آسیس ہے کالے کی پورا سنسار بھیر میں ابراہم کے آسیس دے ہو رہے ہے تو اس کا راج ہم لوگ کو نیا نیا میں گلتیوں میں ملتا گلتیوں کی کتاب تیسرا آدھیا کالیے گلتی کر کتاب تیسرا آدھیا میں ایک راج ہم ری من ہی پاؤ سات پت سے لے نو پت تک پڑی سات آٹھ پڑی گلتی کر تیسرا آدھیا میں ہم رہے آؤ تیسرا آدھیا کر تیسرا آدھیا کر سات پت سنو پت پڑی میں پڑی لائی یوں جان لو کہ جو بیشوا کرنے والے ہیں وہ ہی ابراہیم کی سنتان ہے اور پبی تر شاستر نے پہلے ہی سے یہ جان کر پرمی سر انیجاتیوں کو بیشوا سے دھرمی ٹھہرائے گا پہلے ہی سے ابراہیم کو یسو سمچار سنا دیا کہ تجھ میں سب جاتیاں آسیس پائے گی تو جو بیشوا کرنے والے ہیں وہ بیشوا سی ابراہیم کے ساتھ آسیس پاتے ہیں تو آپ بتائیے ہم لوگ ابراہیم کے سنتان ہے کی نہیں آپ کہ ہم رہے من ابراہم سنتان ہے کی نہ لگ ہم لوگ ہیں ہم رہے من ضرور نہیں کی کی ہم لوگ بیشوا سی ہیں کارن ہے کہ ہم رہے من بیشوا سی ہے اس پر بیشوا سکی ہے ک رہے بیشوا سکی رہی اس نے ہمارے پاپوں کو چھما کرنے کے لئے کلوری کے کروز پر ہمارے ادھار کے لئے سارا کام کو پورا کر دیا پر بیش مس جے ہر ہم رہے پاپ کر چھما کر لگی کلوری کروز میں سب کام کر لگ اور سب کچھ کر لگ اور کام کر دور رہی آئی ہم بیشوا سکی ادھار پائی گی اور وہ کام کی رہے پربو اس مس مس نے ہمارے کام کو پورا کر لیا ہم نے اس کام کے اوپر میں بیشوا کر لیا اس کا سارا کام کا فائدہ آج ہم ملی ہے پربو اس مس سب کام کر دل لگ اور اگر پر ملی ہے اس طرح سے آج سارے سنسار کے لوگوں کو بلا رہا ہے کہ میرے پاس آو میں تمہیں سچی سانتی اور سچا بیش راب دوں اور اس سار کا کرتے بلا ایک لائے گی اور سچا سانتی میں دے بگ ایک لائے گی میرے پاس اس رام ہے مور جگن آرام کر ایک کر جگہ ہی اس لیے میرے پیارو ہمارے جندگی میں ہم پربو کے نزجیق میں چلیں ہمارے جتنے بھی انوز لوگ ہیں ہمارے نیک جندگی ہیں ان لوگ کی بھی موکھ بات کی اور پریادی کریں پربو کے ساتھ میں جیون بیت آنے کا جو ہے نینے لینے کے لئے مدد کریں آئیز ہمارے من جی من پربو کر جان بنے کی آئیز ہمارے من بیتا کرے کے جی آوے کلا پیڑی آوے کلا پیڑی ہمارے کر جی ہمارے مان کے بھی اس نے پربو کر آسیس پاوی کر لگی ہمارے من کبھی اکسائق پڑی کیونکی سچا جوتی پربو کے پاس میں ہی ہے سچا جوتی پربو کر پاس میں ہی اوش ہی کا جوتی سے ہم لوگ پرکاس مان ہونکے اکرے جوتی جی ہی اکرے جوتی کا کارن سے ہمیں انجوت ملے پربو اس مسی نے کہا جو میرے پیچھے چلتا ہے وہ کبھی اندکار میں نہیں چلتا پربو اس مسی کا حالا جی ہر مور پیچھے چلے لہ کہیو بھی اندھار میں نہیں رہی اکر ہمیسا کار ہی انجوت رہی پرکاس رہی اس کو کبھی ٹھوکر نہیں لگے گا یہ ایک بہت بڑا آنند کا بھی سہ ہے کہ ہم ہمارے پاپ چھما ہو گئے ہیں اور ہم بیشواس کے دور سے ابراہم کے سنتان بن گئے یہ ہم نے من کر ایک ٹھو مکھی بھی سہ ہے کہ پاپ چھما ہو ربو کر انگرہ سے اور اکر اپرے بیشواس کرل کر وزہ سے آئی ہم ابراہم کا سنتان بن جائے تو اس بات کو ہر بیشواس من میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ پربو اس مسیح نے کیے گئے کاری کے آدھار پر ہم بری طرح سے بج گئے ہیں اور ہم بڑے آنند میں سہبا سہبا گئے ہم بیشواس بیشواس ہونے کے ناتے ہمارا آنند کوئی ہمیں چھن نہیں سکتا میرے پیار کوئی بی پرس ہم سے چھن نہیں سکے سکتا آئی ہم رہے من بی سکتا 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 کرنس جی آنند ہم کے پربو سکتا دی کیے کیے اوہر لویٹ کے لیٹ نہیں سکتا اب ایک انتی میں ایک بھاگ کو ہم آپ کے سامنے پڑھانا چاہوں گا لکہ رچی سو سم چا نکالیں گے دس ما آپ لکھا کر دس آدھ آؤ آؤ آن تیم بچ آئی کر رہے تو اس کا ہم لوگ اس بھا کو پڑھیں گے سترہ پت سے لے کر بیس پت دس آدھ آئی سترہ پت سے بیس پت آئی سترہ سے بیس آئی 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 لکہ کر دس آدھ آئی کر سترہ سترہ بیس پت لو ستر آن 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 سے پھر آ کہنے لگے ہی پربو تیرے نام سے دست آتما بھی ہمارے بس میں ہے اس نے ان سے کہا میں ستان کو بجلی کی نہیں سرگ سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا دیکھو میں نے تمہیں ساپو اور بچیوں کو روندنے کا اور ستروں کی ساری سامر پر ادھکار دیا ہے اور کسی بس تو سے تمہیں کچھ ہانی نہ ہوگی تو بھی اس سے آن دیت مد ہو کہ آتما تمہارے بس میں ہے پرنطو اس سے آن دیت ہو کہ تمہارے نام سرگ پر لکھے ہے ایک دن کام لکھے مین آنن سے جی جی صحی آنن کے آنن کے بھولائے دے لائیں اور من کار اپنا اپنا حساب سے چھوٹے آنن مین کے پھوزک سور کے پربو جگن آلائیں پربو نے انکو بولا اس سے آنن دیت مت ہو پربو کالا ای سب بات من سے توری من پربو کہی ایک بیر کہی سب بات من سے آنن ہوا کبھی کہی بات من سے آنن نہیں نہیں خوشی نہ ہوا ایک بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آنند سبھی باتوں میں ہم نہیں کر سکتے ایک مطلب ہے کہ ہم رہے مان سو بات میں خوشی منائی کر ہم انکر اذیگار نکھے ہمیں نہیں سکو ہم نہیں تو یہ آنند آنند ہو جائے گا اس آنند کو جیسے گھبارا میں کوئی پین مار دیتا ہے نا وہ آنند پڑ جائے گا نہیں تو یہ آنند اسی نہیں کہ کنو پیسہ رہیل نہیں چلیل پیسہ نہیں چلیل اور یا تو اسی کہ بیلون میں حوال لگا رہل بیلون اڑتے آ کر بولا کہ ہم جو بھوٹ کو بھاگا رہے بھوٹ کو جیسا جیسا آدیس دے رہے تھے وہ جیسا کر رہا تھا چلیل من چلیل من کہ لائے گئے کہ بھوٹ من کے بھگوات رہے رہے اور جیسے جیسے ہم ان کہ لائے بھوٹ من کر رہے تھے اور بھول رہا ہے کہ سیطان کو بھوٹ گیرتے میں دیکھا اور یہاں بھوٹ سیطان کے گیرتے دیکھ لائیں گیروت رہے سکھے دیکھ لائیں گیرا مطلب اس کو کوئی پاور نہیں پاور لیس مطلب سیطان رہے کہ سیطان جیسے گیر جائے اوکر کونو تاگت نکھے وہ ایک دام تاگت بھی نہ آہے اسے اوپن دیکھ لائیں تو اس نظاروں کو دیکھ کر کے یعنی کہ کوئی گیر گیا ہے اور کوئی بھاگ رہا ہے بھاگ تے ہوئے نظاروں کو دیکھ کر کے گیرتے ہوئے نظاروں کو دیکھ کر کے کئی لوگ ایسے ہوتے آج بڑا خوس ہو جاتے اور آج بھی ہمارے من دیکھ ہوئے ہمارے کار بیرے بیرے اگدام آڑا سپڑوس میں بھی ہمارے من دیکھ ملے لیکن پرہ بولتا اس سے مت آنے نیت ہو جاؤ پرہ بھو کہ کہ اس بات من سے خوس نہ ہو با پرہ پرہ یہاں بتا رہا ہے اس سے کہ تمہارے نام سورگ پر لکھے ہو ہے پرہ یہاں بتائے کہ تو ری من ایچ اس سے خوس ہو با کی تو نی من کا نام جہ سورگ میں لکھل جائے آج سورگ میں نام کس کا لکھتا ہے آج سورگ میں ککر نام لکھل جائے لکھ اس نے پربو اس مسی پر بیش واس کیا پربو اس مسی پر کیا بیش واس کیا پربو اس مسی مسی پر بیش واس کیا سورگ رہا ہے حالی جدی یہ کہیں گے پربو اس مسی واس کیا سیطان بھی تو بیش واس کرتے حالی پربو اس مسی اوپرے تو رہے من کھ بیش کر اللہ حالی آپ جدی بیش واس کرتے ہو کہ وہ ایک اچھا بیکٹی تھے تو آپ نہیں بچ پائیں گے پربو اس مسی اگدام اچھا آدمی رہے تاب تو رہے من بچے لے نہیں سکبا آپ جدی بیش واس کریں گے کہ وہ بچے 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 گاڑال کے لئے مہر کے لئے اور جیبید بچے تاب بھی اگر اس ان بات میں بچے 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 آپ کو یہ واس کر نا پڑے گا کہ پربو اس مسی میرے لئے بھی مارا گیا میرے لئے بھی گاڑا گیا اور میرے لئے بھی چی اٹھا تاب جا کر کہ بچے تو ہرے من کے اور ہمارے من کے یہ بشواس کرے کہ پربو مسی ہے کہ مور لگ مور لگ مور لگ جاڑل لگ مور لگ جی بی لگ اگر مور مور کہ اگر بشواس کر تاب ہمارے من بات چک سکتے یہ ہی ہے آپ کا سب سے بڑا اگر ہمارے من ایچ چیز کی اگر آئیس بھی نی بوئی جی ہو لے تو اس بڑے آنند کو آپ کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں تاب تور مان یہ بڑے جی خوشی ہے گی آنند ہے کہ یہ بھی بوجھے نہیں سکتا اس لیے کیونکہ آنند کے سمیں میں سارا گھوٹنا سن ہوئی سب جی اور سب تھونا تھہنے ہوئی تھہنائی کہ پربو سمس ہی تو پربو ہوئی کس دار کرتا ہے کیس یہ بھی کونو کام نہیں دیو آنند کونو کام نہیں کیونکہ اس سمیں ہر ایک گھوٹنا ٹھیک گا اور جی بھنگی کار کرے گا تب اس طرح کار بھنگی 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 کام بھنگی بھنگی آج وہ فائدہ کا سمیں آج یہ انگرہ کا سمیں ہے تو جنہوں نے بھی یہ نینے لیا ہے وہ آپ جان لیجیے میرے پیارو آپ ایک بڑے آنند کے سواگی ہو اور آئی جے کہ وہ فائدہ کر دی کالی کی کھن کہ انگرہ کر سمیں رہتے رہتے ہی اگر آنند کے ہم رہے لیو پھلے ایٹھو فائدہ مان ہے نیتون وہ باقی بیکار ہے تو اس آنند کو پایا ہوا ہر ایک جن جیون میں جیسے لکھا ہوا ہم جوتی کی چال چلے تو پربو ہماری سب کی ساہتہ پربو ہیا بچان میں لکھے کہ ہمارے من جیسے اگر ہمارے من چل جا پھلے آنند ہمارے سنگے سنگے رہی اور ہمیشہ کر لگی رہی اور اس ہمارے من آگے بڑھتے جا ایک دوسری کے پراتن کرے ایک دوسری کو آنند کرے اور اس آنند کو بڑھاتے چلے دوسری ایک دوسرا کر لگی پراتن کرو ایک دوسرا کے حسلہ دو آنند میں آگے بڑھتے جاؤ اور اس نے کرتے کرتے جاؤ ہم رہی آگے بڑھو پربو ہم سب کو آسیز دے اس آنند میں ہمارے نام کو پربو نے اپنے کھاتے پر لکھ لیا ہے اور ہم پوری